سیکٹر سی سیکٹر سی جو ہے اس کے اندر دس بلہ کے سارے پلوٹ لوٹس ہیں پلوٹس ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فتباد مکمل ہیں اسفالٹ ہو چکی ہے ہمارے رائٹ پر سارے لوٹس ہیں لیفٹ پر بڑے کمرشل یہ تین کنال کے کمرشل پلوٹ ہیں تین تین کنال کے یہ بڑے یہ نیبروڈ سنٹر ہے پورے اورسیز ون کا جو نیبروڈ سنٹر ہے وہ یہ ہے یہاں پہ ایک گرینڈ ماسک ہے ایک یہاں پہ ہاسپٹل ہے ایک یہاں پہ کالج ہے اور یہ بڑا کمرشل ہے تین کنال کے آٹھ کمرشل کے پلوٹ ہیں جو کہ پانچ سولڈ ہیں لوگ نے یہاں پہ اپارٹمنٹ وغیرہ چیزیں بنانی ہیں وہ سولڈ ہیں آتین ہم نے خود رکھے ہیں میں ہم نے خود وہاں کنٹرور روم بنانا ہے اورسیز کا ٹھیک ہے آپ کے لیفٹ پہ اس وقت جو ہے سیکٹر سی میں یہ نیبروڈ سنٹر ہے اور رائٹ پہ سارے یہ ویلاز اور باب ہمارے ہوئے ہیں اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ سیکٹر سی جو ہے یہ 99.99 قوٹسن ریڈی ہے ریڈی فا پسیشن ہے اور ہم نے اس کو دیکھے کلوز کیا ہے یہ بیریر لگا کے ہیوی ٹریک ہماری آپ نے ٹریک بھی ہیوی اندر نہیں آسکتی بلکو میں سمجھ رہا ہوں اس نے صرف ہمارے کاروں کو اندر آنے دینا ہے اور اور کوئی چیز اندر نہیں آنے دینا ہے جو ایریا آپ کمپلیٹ کر چکے آپ نہیں چاہتے کہ یہ تباہ ہو چکے ہمارا ایک سیکشن ہے اس کا نام ہے ٹی ٹی بی سی ٹاؤن پلیننگ اینڈ بلڈنگ کنٹرول سیکشن ٹھیک ہے جو ہم ایریا مکمل کر لیتے ہیں اس کو ہینڈ اور کرتے ہیں وہ ہم سے ہمارے کلائنٹ ہیں ہمارے کلائنٹ کے بہاپے وہ ہم سے ٹریک اور کرتے ہیں وہ وہ ہر اگر چک رہنا ہے ہر اگر چک کر کے وہ تیچہ ہے وہڈنگ کا چک کر ہے وہ انہوں نے ہار روڈ چک کرنا ہے وہ جو روڈ چک کری کرب سے мест پر ہم سے ہمچیں سیکشی ہر اگر س پہو چکے ہیں سارے ایریاں سے یہاں پہ سیکٹر سی ختم ہو گیا ہے سیکٹر ڈی آگے سٹارٹ ہو گیا ہے مگر پھر یہ لینر پارک ہے اگر صحیح ہے یہ لینر پارک پھر آر ون سے لے کے اپ ٹو موٹر وے جائے گا اپ ٹو موٹر وے کراسنگ ترہو مین بلیوارد کراسنگ ترہو اورسیس ٹو کراسنگ ترہو کلچرال ویلچ اپ ٹو موٹر وے جائے گا لینر پارک سارا بیٹوین سی اینڈ ای جو ہے یہ پھر ایک لینر پارک ہے یہ آپ کے سامنے ایک بلنگ بن رہی ہے جو بیسمنٹ سے باہر آ چکی ہے حامنی ہائٹ ہے یہ سارے اپارٹمنٹس ہیں اور اس میں یہ ٹو ہنڈرڈ کارز کا بھی اس میں پارکنگ اویلیبل ہے یہ وان اور ٹو بیٹ گیس میں اصرف اپارٹمنٹ ہے اس میں شاپس اور کمرچل نہیں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ پیور یہ بیچا نہیں ہے ابھی آپ نے ایک بھی اپارٹمنٹ سیل نہیں کیا آپ نے لینا دولیا سکتے ہیں مجھے تو آپ ایک گفت بھی گریں گے نا جی انشاءاللہ کیوں یہ مشینری دیکھ رہی ہے یہ ہنڈر پاس ہمارے اپنی مشینری ہے یہ ایک سو بیس دمپر نئے لیے تھے ہم نے وہ دیکھے نا فٹان یہ بیسٹ برینڈ ہے چائنا کی وہ لیے تو ایک سو بیس صرف ڈمپر ہے نہیں ایک سو بیس ڈمپر نئے لیے تھے اچھا نئے لیے تھے آپ کو اندازہ اصل کتنی مشین کی ہوگی بیشتر ہماری سات سو مشینیں ہیں سات سو مشینی سات سو اٹھ سو آپ سایڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ایک سو بیٹر لگاو ہے میں چاؤں گا کہ میرا کیمرہ میں اس کو کور کریں اور یہ دکھائیں کہ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پر آپ کو ہیوی مشین کام کرتی ہوئی ابھی ہم آرمان سے گزر رہے ہیں ابھی ہمارا سیکٹر ڈ ختم ہوا ہے یہاں سے سیکٹر ای شروع ہو گیا یہ سیکٹر ای ہے جس کے ویلاز فائی ملہ کے اپنے بیچوں میں یہ وہ ایریا ہے اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہوں کہوں گا کہ جو ہمارا ہے نا وال بیٹوین ٹو ویلاز وہ آپ یہ دیکھیں رسی سی والب یہ مجھے آپ کسی بھی پاکستان میں سائٹی کے اندر اس طرح کی رسی سی والب دکھاتے ہیں نہیں رسی والب یہ آپ نے بقاعدہ یہ بیسیکلی جو دو ویلاز کے درمیان وال ہے وہ آپ نے وہ بنائی رسی سی وال یہ ویلاز چونکہ اونچا ہے یہ نیچا ہے اس کی زیادہ سپورٹس آئیے ہم نے رسی سی وال جس کی کاؤس بہت زیادہ آتی ہے اور سارے اور ویلاز کا آپ سٹیل دیکھ رہے ہیں یہ فوٹنگ کا پلنٹ بیم کا سٹیل ہے یہ نظر آرہا نا نیچے فوٹنگ کا سٹیل الگ تھا یہ سارے ویلاز حالانگے پانچ مرلہ کا ویلاز ہے یہ چھوٹا تھا ویلاز ہے فائی مرلہ کا سٹیل دیکھیں اتنا زیادہ ہے یہ ساری بیللنگ جو ہیں ویلاز فائی مرلہ کا ہو یا دو کنال کا ہو سارا جو سٹرکچر ہے یہ ارث کو ایک سیف سٹرکچر ہم نے ڈیزائن کی ہے یہ طرح بھی ارث کو کاجے ہیں الحمدللہ ہمارے ویلاز کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ ساری علاس اب سب COM یا صرف سے دیکھ لیں ہم نے ایس لم rele اکort جتیک ہے نا اس کو ایک سن آؤ فائی اس کو اس کی مطابق outside ک finalmente دیازن کروا�� کے ہم سارے ویلاز بنا رہے ہیں ارث کو اس listen اورポ پہ ہمارے سارے ویلاز سے ماشاءاللہ آپ کو خود دیکھتے ہیں ارسی اسی اور آپ کی قولٹی اور کونٹی آف سٹیل وہ سارا آپ کے سامنے جو سارے سارا آپ تکھ رہے ہیں یا مرحول و اللہ کی ہومش sektorii ہے ٹھیک ہے پانچ مرلا کی sig emoیسی،امور اسف ایک لیٹیو جو کہا السا رور سیز فیز وان کل رہے ہیں اس کے ساتھ کل رہے ہیں جنب رہے ہیں ایس سیجرے سا میں سر تداز کرنے نے سیکرڑا ہے اب یہاں سے شروع ہو گیا سیکٹر ایف سیکٹر ایف کے بھی بڑی این ایکٹیوٹی تھی کہ نہیں کام نہیں مٹی سیکٹر ایف کے بارے میں کہتے تھے بعض لوگوں کا یہ قسمتی سے ایک وہ پروپیگنڈا تھا کہ لینڈ ہی نہیں ہے تو سیکٹر ایف کے اندر تو کام بھی جاری ہے یہ سمجھنا ہے پہاٹ بہت بڑا ہے دیکھیں راک ہے یہ نا بہت بڑی راک ہے آپ سمجھے کے نہیں اس کی فوٹو ضرور لینی ہے یہ فوٹو دیکھو یا اندر سے دکھاؤ یہ دیکھو یہ راک جو ہم کاٹ رہے ہیں یہ راک ہے ٹھیک ہے جی ایک پلوڈ کے ویلیو ہے ایک پلوڈ کے ویلیو ایف میں اس نئی ویلیو میں راکٹنگ ہو رہی ہے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں راک کاٹنا جو ہے وہ آٹھ لاک میں راکٹتی ہے ایک پلوڈ کی پانچ ملے کی آٹھ لاک رویے میں ایسا ہی ہے سب تو ابھی باقی پھر ارتھ ورک ہے وہ کاٹنا ہے اور ہم نے دیکھے پورا راک میں بلاسٹنگ بھی کر رہے ہیں بنا بھی رہے ہیں اور یہ سارا سیکٹر ایف جو ہے یہ تھوڑا آگے تک جائے گا بعد بھی ہم آپ کو پہلے زفاظ سیکٹر ایف جو ہے اتنی ڈیٹیل میں دکھا رہے ہیں اور وہ بھی جو پیچھے بات چیت چل رہی ہے وہ ملک صاحب کی موز سے چل رہی ہے چیف اپریٹنگ آفیسر آف کپٹل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی ابھی میں آپ کو سیکٹر ڈی کے اندر لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے صاحب اوڈسیز ورن سیکٹر ڈی اوڈسیز ورن سیکٹر ڈی کے اندر ٹھیک ہے صاحب ہمارے سامنے لیک ویو ٹیرس تھا جو ہم اندر سے گھوم کے آئے ہیں یہ سامنے حاربنی ہائٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں ہمارے لیفٹ پہ جو ہے تھوڑا سا یہ اگلسٹرین کبرستان تھا چھوڑا سا دیکھیں ہم نے اس کو پروٹٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے بڑا محبت پیار سے اس کو ہم نے کور کر کی اس کو پینشن کریں گے ہم نے ایکسیس دیا ہے سارے شگر یہاں روک سکتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ اس کو آپ پلیز اس دیوار کو کور کریں یہ جو ایک ہمارے اس کام کے اندر بہت سے ڈیویلپرز کا ایک وطیرہ رہا ہے بدقسمتی سے کہ جو بیج میں کبرستان ہوتے ہیں کہا جاتا ہے جی کبرستان بھی کھا گئے بیج میں ہی لے لی زمین لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں گیٹ لگا رہے ہیں تاکہ جن کی کبریں ہیں وہ آکے ڈیلی بیسس پہ ویکلی بیسس پہ اندر دعا کر سکیں سبحان اللہ یہاں پہ جو بھی کام کرنا چاہیں وہ کر سکیں بہت بڑی بات تھا ملک صاحب بہت بڑی بات ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا ایک بہت ہی امیزنگ سیکٹر کے اندر ٹھیک ہے صاحب امیزنگ میں اس لئے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہے نہیں اصل میں وہ چیزیں صحیح ہو گیا اور ہمارے چیرمنٹ کہتے ہیں کہ دون انیو ویل ویل اس آرمیز دیر ویل جو ہے نا انیویٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ دنیا میں گھومیں سنگاپور ہونگ کانگ تبائی لنڈن نیو جارک جو اچھے چیز لگتی ہیں نا وہ لے آئے ہیں وہاں سے اور ہم کپی نہیں کر رہے ہیں مزید کے بعد یہ ہے ہم کپی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس جو ویل کے پیچھے جا رہے ہیں کہ اس دیزائن کسی نے کیا تھا ٹھیک ہے ہم اس کنسلٹر کو ہائر کر لیتی ہیں ہائر دیکھے 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 کنسلٹرن بہائنڈ دیکھے انیویٹڈ ویل وہ ہمارے لیے پھر وہ اسے بھی بیہتر دیزائن کر کے دیتا ہے وہ لے آتا ہے دبائی میں ایک ڈسٹرک ہے لام ایر آپ پر سنو گا بلکل سنے یہاں بہیک نہیں لام ایر ایر مارا